اگر آپ کے پاس بھی یہی ایرار آ رہا ہے پلیز یوز یور اکاؤنٹ اٹھ ون ڈیوائس اونلی ایرار کوڈ ٹھیک ہے ایف آر ایم ٹھیک ہے اگر آپ بھی اپنے ایزی پیس اکاؤنٹ کو لوگن کر رہا ہے اگر آپ کو بھی یہی پروبلم آ رہا ہے تو آپ کو میں بتاؤں ہوں کہ کیسے آپ نے اس پروبلم کو حل کرنا ٹھیک ہے اس مسئلے کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ٹھیک ہے تو بالکل ہی آسان سا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ویڈیو سمجھا سکے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ہر ویڈیو میں ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ ہمارا چینل نایت اور آپ کی سپورٹ کی میں بہت ضرورت ہے اور آپ سب کلتی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ سب کا ایک سسکرائب تو میرے لئے بنتا ہے اور دوستو تو دوستو ویڈیو بھی آپ نے انٹریک دیکھنی تاکہ آپ کو سمجھا سکے ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ بھائی یہ پرابلم کیوں آتی ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے آپ کو باتاتا ہوں کہ پرابلم کیوں آتی ہے پرابلم اس لیے آتی ہے کہ جب آپ کا موبائل کا جو ایک ایک کسی اور ایپ میں کھلا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ایرر آگا ٹھیک ہے اور اگر آپ کا موبائل ایزی پیس ہے کی ایک ایک ہے اس میں اگر آپ کا موبائل اکاؤنٹ لوگین ہے اور آپ اس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہو داریک انسٹال کر دیتے ہو تو تب بھی آپ کو جو نہیں یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں جو آپ کی جو آئی ڈیو تھی وہ لوگ آؤٹ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی مثال کے دور آپ کا جو آئکاؤنٹ ہے وہ لوگین ہے اور آپ نے اپنی اپ کو انسٹال کر دیتے ہو تو بھی آپ کو یہ ایرر آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دو یہ جو لوگ ہے یہ تمپریری طور پر لگا ہوا ہوتا ٹھیک ہے تمپریری طور پر لگا ہوا ہوتا کیوں یہ سیکرورٹی کا ایشو ہوتا ٹھیک ہے کیا آپ کو جو آکاؤنٹ ہے وہ ایزی پیسہ والا سیکیور محفوظ رکھتے ہیں کیا آپ کے آکاؤنٹ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے آپ کے اکاؤنٹ اس کے اندر پیمیٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو اس لئے ان chacun نے اتنا سیکیورٹی کے انعاشو بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں یہ جو مسئلہ ہے آپ کا باتتر گھنٹے بعد جو ہے نا سول ہو جائے گا ٹھیک ہے اور باتتر گھنٹے تک آپ نے انتظار کرنا ہے اگر باتتر گھنٹے میں بھی آپ کا جو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے سمپل ہی آپ نے ہیلپ لائن پہ کول ملانی ہے اور آپ کو جو پروبلم ہے یہ والا وہ آسانی سے وہ لوگ جو نہ حل کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ آخری حل ہے لیکن آپ کو میں نے بتا دیا آپ نے سمپل ہی کرنا کیا سمپل ہی ہے آپ نے تین دن تک انتظار کرنا ہے ٹھیک ہے تین دن تک انتظار کرنے کے بعد بھی نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے 3737 پہ کول ملانی ہے اور ان کو اپنا یہ مسئلہ بتانا ہے لیکن میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ آپ کے جو یہ مسئلہ ہے وہ تین دن کے بعد جو نہ سول ہو جائے گا ٹھیک ہے جو مسئلہ ہے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا جو مسئلہ ہے آپ کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ 3737 پہ کول کریں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسئلہ آپ کے پاس آتا کیوں ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو میں نے یہی بتانا تھا اگر فری بھی کچھ سمجھنا ہے تو مجھے کمیٹ کر دینا میں آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے دوستو اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تھا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور یعنی ہمیں سپورٹ کریں دوستو آج کی ویڈیو میں تنہی تھا نیکس ویڈیو ملیں گے اوکے بائی